اسلام علیکم گلوبل فیکٹس کے معزز خواتین و حضرات ایک مرتب پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ملک کی شہر کے لیے اور وہ کوئی اور ملک نہیں ہمارا ملک پاکستان ہے جس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے جو شاید آج سے پہلے آپ کبھی نہیں جانتے ہوں گے خواتین و حضرات اللہ تعالی سے ہمیشہ صحت، عزت، خوشحالی اور سیاحت کی دعا مانگیں ناظرین گرامی جو قدرتی حسن اللہ پاک نے پاکستان کو عطا کیا ہے وہ دنیا میں کسی اور ملک کو عطا نہیں کیا ہے یورپ میں بلند ترین پہاڑ کی انچائی پانچ ہزار میٹر ہے جبکہ اللہ پاک نے پاکستان کو ساڑھے سات ہزار میٹر کے تیس پہاڑوں سے نوازا ہے دنیا میں آٹھ ہزار میٹر کے چودہ پہاڑ ہیں اور اس میں پاکستان کی خوشبختی دیکھیں کہ ان میں سے پانچ پہاڑ پاکستان کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کے ان دس ممالک میں شامل ہے جس میں ہر قسم کی زمین ہے اور ناظرین اگرامی ہمارے ملک میں ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ کے بعد موسم تبدیل ہو جاتا ہے جیکب آباد میں پچاس سینٹی گریڈ گرمی پڑتی ہے اور این اس وقت ناغا پربت، کےٹو، ہندوکش اور راکا پوشی کا درجہ حرارت منفی پچاس ہوتا ہے ملک میں بیق بک سہرا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی میدان بھی، سرسبس پہاڑ بھی، خوشک اور بنجر چوٹیاں بھی ہیں اور برف کی ایسی غارے بھی جس میں آج تک کسی انسان نے قدم تک نہیں رکھا اس ملک میں منجوڈارو بھی ہے اور اس ملک کی قدیم یونیورسٹی بھی ہے اور سکھ مذہب کے بانے بابا گرو نانک کی جائے پیدائش بھی ہے اور ایسے پہاڑ بھی موجود ہیں جس میں آج تک طوفان نو کے نشانات ملتے ہیں دنیا میں تقریباً آج تک دو سو ممالک کی فیرس میں پاکستان بھی ایک ملک ہے اور آزاد ملک ہے جو روس سے تقریباً دس گنا چھوٹا لیکن اس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے بڑا ہے پاکستان دنیا میں مٹر کی پیداوار کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر خوبانی کپاس اور گنے کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے پیاز اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے پانچویں اور خجور کی پیداوار کے لحاظ سے چھٹے نمبر پر چینی کی پیداوار کے لحاظ سے دسویں نمبر پر ہے اس کی صرف گندم کی پیداوار برعظم افریقہ سے زائد ہے اور برعظم امریکہ کے جنوبی پیداوار سے برابر ہے پاکستان دنیا میں سنتی پیداوار کے لحاظ سے پچونویں نمبر پر ہے اور کوئلے کے زخائر کے اعتبار سے چوتھے اور تامبے کے زخائر کے لحاظ سے ساتویں نمبر پر براجمان ہے اور اس ملک پاکستان کے گیس کے زخائر دنیا میں چھٹے نمبر پر ہے مزائل ٹیکٹرولوجی میں پہلے اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بھی ہے اور دنیا کے ان دو ممالک میں سے ایک ہے جو کلمے کی طاقت سے قائم ہوئے ہیں خواتینوں حضرات یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے اس ملک کو چھوٹا نہیں سمجھنا یہ ملک پچاس لاکھ شہدہ کی قربانی سے تعمیر ہوا ہے اور اسی وجہ سے آپ کے دشمن آپ کے ملک کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں پیارے دوستو مایوز کبھی نہیں ہونا اس ملک پہ سایہ زلجلال ہے اس ملک پر ہمیشہ کرکٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ اس ملک کو ٹی ٹونٹی کا چیمپین بنا دیتا ہے اور پوری قوم اس ملک کی مٹی پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے دوستو اپنی اپنی ذمہ داری کو جانیے کون خوش نصیب ہوتا ہے یہ وقت کی بات ہے مزر ناظرین اگرامی ہمارا کیٹو ہمارے تمام کرزے اتار سکتا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہم فیری مڈوس سے اربوں روپیہ کما سکتے ہیں مگر ہماری حکومتوں نے آج تک اس کی طرف نظر اٹھا کر تک نہیں دیکھا اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سیاحت کو دوسرے ملکوں کی طرح انڈسٹری نہیں بنا سکے ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم بتنے عزیز کا وہ رخ پیش کریں گے جو دوسروں کی نظروں سے اوجل ہے اور بتائیں گے اس ملک کی ایسی ایسی خوبصورت معلومات جس کو جان کر آپ نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ اس بات پر بھی فخر کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں مزیز ناظرین اگرامی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہم آپ کو بہت سی اہم معلومات فراہم کریں گے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو یاد دہانی کراتے چلیں کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے اس چینل گلوبل فیکس پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنے کے ساتھ ساتھ all notification بھی on کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کی زندگی کا حصہ بنتی رہیں تو آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی تفصیل کی جانب شہرہ کراکرم چین اور پاکستان کے انجینیوں کا کمال ہے یہ تیرہ سو کلومیٹر شہرہ ہے اور آٹھ سو چھے کلومیٹر پاکستان اور چار سو چورنمے کلومیٹر چین میں ہے جو کہ حویلیاں سے شروع ہوتا ہے اور چین کے شہر کاشکر میں جا کر ختم ہوتا ہے یہ دنیا کی شاندار اور حیران کن سرکوں میں شمار ہوتی ہے چین اور پاکستان کے کارکنوں نے سانگلا پہاڑ توڑ توڑ کر اس کو تعمیر کیا ہے اس کی تعمیر کے دوران سینکڑوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے تب جا کر یہ شہرہ مکمل ہوئی ہے 1999 میں یہ چین کا پہلا زمینی رابطہ تھا جو دنیا کے ساتھ قائم ہوا تھا اس سڑک نے پاکستان اور چین میں لوگوں کی زندگی میں شاندار تبدیلی کا مظاہرہ کیا ناظرین گرامی کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ 1989 تک چین پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا اور دنیا کی نہ کوئی فلائٹ چین جاتی تھی اور نہ ہی وہاں پر اٹرتی تھی اور چین کے مسلمان عمرہ اور حج کی نعمت سے محروم تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چین میں قرآن کی آشات بھی نہیں ہوتی تھی اس سڑک نے چین کے مسلمانوں کے لیے عمرہ حج اور قرآن کا راستہ کھول دیا چین کے مسلمان شارعہ کراکروم سے بسوں گھوڑوں اور پیدل سفر کرتے ہوئے راولپنڈی آتے اور پھر وہاں سے پی اے اے کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے اور وہاں پر فریضہ حج ادا کرتے یا عمرہ کرتے اور اس کے ساتھ جب واپس پاکستان آتے تو یہاں سے قرآن کریم کے نقصے بھی ساتھ لے جاتے چینی حاجیوں نے پاکستان میں چینی مسنوعات بھی متعارف کروائی راولپنڈی کالیج روڈ پر ان کی سرائیں ہوتی تھی جسے اب لوگ چائنا مارکٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ لوگ فلائٹ تک ان سراؤں میں رہتے تھے یہ لوگ دن کے وقت اپنا سامان سراؤں کے باہر سجا کر بیٹھ جاتے اور پاکستانی یہ سامان خریدتے اور شام کو یہ لوگ اپنے سراؤں میں واپس چلے جاتے اس سامان میں سنہری رنگ کا ایک سیفٹی ریزر بھی ہوتا تھا اور پاکستان کی ایک نسل نے اس سیفٹی کے ساتھ شیوز ضرور کی ہوگی یہ سیفٹی ہمارا چین کے ساتھ پہلا تجارتی تعارف تھا اور یہ تعارف کراکرم کی مہربانی سے ہوا تھا نظرے گرامی آپ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سکردوس، چترال، کلاش، ناران کپلو، ہنزا اور دیوسائی کا وزٹ اور آپ ان علاقوں کے سہر میں گم ہو کر رہ جائیں گے کچورا کے مقام پر شگریلا کے نام سے دنیا میں ایک چھوٹی سی جنت قائم ہے جو کہ حقیقتاً ایک خوبصورت جگہ میں شمار ہوتی ہے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ ان جگہوں کا دنیا کے مختلف خوبصورت مقامات سے معازنہ ضرور کرتے رہیں گے اور آخر کار آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ ہمارے پاکستان کے یہ شمالی علاقے دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شمالی علاقوں کی صورت میں پاکستان کو زمین میں جنت کا اکس اتارا ہے اور یہاں پر آپ کو بے شمار صاف پانی کے چشمیں جیلیں اور ندیاں نظر آئیں گی سیبو خوبانیوں کے درخت آپ ایک مرتبہ یہ خوبانی کھا لیں تو آپ زندگی پھر اس کا ذائقہ بھول نہیں پائیں گے کلاشی دوشیزائیں رنگ برنگے پیرہنوں میں ملبوس سیاہوں کو دیکھ کر دیواروں کی اوٹ میں پردہ کر جاتی ہیں کلاشی یہ جو لوگ ہیں یہ سکندر آزم کے وارث تسلیم کیے جاتے ہیں سالانہ چلم جوشی میلے میں رکس کرتے نظر آئیں گے جو کہ مئی کے مہینے میں ہوتا ہے یہ لوگ اپنا ثقافتی لباس پہن کر دھول کی تھاپ پر اپنا مخصوص رکس کرتے نظر آئیں گے اور ہم میں سے جس شخص نے جاکتی آنکھوں سے گلگت پلتستان کے زلہ دیر میں واقعہ پاکستان کی دوسری اور دنیا کی نوی بلند ترین چوٹی نانگا پربت کے این وست میں اگر آپ نے فیری مڈوس نہیں دیکھا تو آپ بہت بدنسیم ہیں آپ ناظرین کو ملکی اور غیل ملکی بہت سے سفر ناموں میں اس کا ذکر ضرور ملے گا کراکرم میں ایک طرف تو بلندو بالا پہاڑ ہیں اور دوسری جانب دریائے سندھ ہے اسلام آباد سے گلگت تک 628 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ سفر انتہائی کٹن تو ضرور ہے چلاش خوشک اور بنجور پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے رائی کوٹ بریج فیری مڈوس کا بیس مقام ہے جب آپ یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں سے پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے ناظرین گرامی عام گاڑیاں اوپر نہیں جا سکتی لہٰذا لوگ اپنی گاڑیاں یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں اور پھر باقی سفر مقامی جیپوں پر تیہ ہوتا ہے رائی کوٹ بریج پر مقامی لوگ اپنی جیپوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے جیپوں کی عام دروفت کا بقاعدہ ایک سسٹم بنا رکھا ہے جو کہ اپنی اپنی باری پر مسافر اٹھاتے ہیں یہاں پر انہوں نے ریٹ بھی مقصوص کر رکھے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں سے لے جا کر یہ تاتو گاؤں تک چھوڑ دیتے ہیں جب آپ یہاں پر پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پیسہ وصول ہو گیا یہاں پر آپ پانی کو پہاڑوں کے دو قدموں میں بہتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے تاتو اس سفر کا واحد سٹاپ اوور ہے جو سلفر کے گرم چشمے یعنی تاتو کہلاتا ہے تاتو خوف کے سفر میں امن کا ایک بہت بڑا جزیرہ ہے اور جیپوں والے آپ کو یہاں پر اتار دیتے ہیں انڈ پوائنٹ پر پوٹر اور گھوڑے بھی تستیاب ہوتے ہیں ناظرین گرامی یہ ایک مشکل سفر ہے یہاں پر اوکسیجن کی کمی بھی ہو جاتی ہے ناظرین گرامی یہ ایک نہایت خوبصورت سفر ہے جگہ جگہ جھیلیں اور چیڑ اور پائن کا جنگل بھی ہے یہاں سے آپ کو دور ناغا پربت کی چوٹی بھی نظر آتی ہے اور آپ کو یہاں پر آ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں جس کے بارے میں انگریزوں نے پریوں کی چراغہ یعنی فیری مڈوس بھی کہا ہے ناظرین گرامی پہاڑوں میں موجود ایک پرانی جنت آپ کے سامنے یہاں پر آ جاتی ہے اور آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان ہی ہے یہ پاکستان کو اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے مگر افسوس کہ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد ہم اپنی ٹریول انڈسٹری کو ایک انڈسٹری بنانے میں ناکام رہے ہیں ناظرین گرامی یہاں پر آپ سولہ سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر دنیا کا عظیم ترین پہاڑ آپ کے سامنے بازروں کی چادر اوڑے ہوئے نظر آتا ہے اور بلندیوں پر پہاڑوں نے سفید عبا اوڑ رکھی ہے اور اس کے درمیان میں یہاں یہ جنت فیری میڈوز ہے ایک چھوٹا سا سرسبز میدان لکڑی کے چند گھر جس میں ندیاں اور چشمیں بہر رہے ہیں یہاں پر اردگرد گھوڑے اور بھیڑے چرتی ہیں ایک ندی جھیل میں اترتی ہے اور دوسری طرف اٹھتا دھوان ایک جنت کا سا سماں پیش کرتا ہے اور پورے محول کو رومنٹک بنا دیتا ہے خواتینوں حضرات فیری میڈوز ایک دھڑکتی ہوئی جیتی جاگتی پینٹنگ ہے آپ اس قیفیت میں کتنی صدیان گزار دیں گے آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا اس کو دیکھنے میں ایک ایسا منطر ہے ایسی بے شمار خوبیاں ہیں جس سے امریکہ اور یورپ محروم ہیں یہاں پر ہٹ کے شکل کے ہوتل ہیں یہاں سے ناغا پربت آپ کو ناغا نظر آتا ہے خواتینوں حضرات ناغا پربت صرف ایک پہاڑ نہیں ہے ناغا پربت ایک تلسم ہے جو آپ کو اپنے سہر میں مگن کر دے گا یہ تلسم دو سو سال سے کوپیماوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے لیکن جو بھی اس کی طرف جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا آج تک صرف دو ٹیمیں ہی کامیاب ہو سکی ہیں اس کو سر کرنے میں اسی وجہ سے اس ماؤنٹین کو کلر ماؤنٹین یعنی کاتل پہاڑ کہا جاتا ہے ناظرین گرامی اٹھارہ سو پچانوے میں دو کوپیما اس کو سر کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن وہ اپنی ٹیمز میں اس برف میں دفن ہو گئے یہ خبر منظریام پر آنے کے بعد جیسے کوپیماوں کا تانتہ لگ گیا ہو ہر کوئی اس کو سر کرنے کی کوشش میں لگ گیا مگر ناظرین گرامی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو گیا وہ واپس نہیں آیا آج تک صرف دو ٹیمیں اس کو سر کرنے میں کامیاب ہو سکی ہیں ایک انیس سو تریپن میں اور ایک انیس سو پچانوے میں باقی تمام لوگ اس کی برف میں ہڈیاں بن کر دفن ہو گئے خواتینوں حضرات یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو پاکستان کے متعلق کچھ مخصوص معلومات فرام کی انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں پاکستان کے بارے میں مزید معلومات آپ کے گوشت گزار کریں گے ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ناظرین گرامی ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت مگر آخر میں آپ کو ایک یاد دہانی کراتے چلیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور لوگوں کے ساتھ وٹسائب فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے گا ناظرین گرامی اپنا اپنے عزیز و قارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نے گے مان